اسلام علیکم ویورز کیسے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی میں آج آپ کے لئے بہت ہی جادو والا جو ڈرنک ہے نا ڈرنک کہیں یا آپ اسے ملک کے ساتھ یہ میں بناؤں گی ریمنڈی آپ جی آپ ضروری سے ٹرائل کیجئے گا جی یہ بنے گی دودھ سے دودھ تو پتہ ہے کہ بچوں اور بڑوں کو بہت پسند ہے یہ غزائیت سے برپور ہوتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تو ہماری صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے جی یہ ہے جی پھول مہانا پھول مہانا آپ کو پنسار کی دکان سے ایزلی مل جائے گا یہ جو ہے نا اس میں گوشت سے بھی زیادہ اس میں طاقت ہوتی ہے یہ غزائیت سے برپور ہوتا ہے ہڈیوں کو کمزور ہڈی ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے جو ہے جسم میں طاقت بنچاتا ہے تو جی یہ پھول مہانا جو میں نے وہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا جی یہ ہے جی آگمڈ آگمڈ یعنی کے بادام بادام جو ہے نا یہ ہماری دماغ کو اور ہمارے جو آنکھوں کو بہت طاقت دیتا ہے ہمارے جسم میں بہت طاقت دیتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ بادام یہ نیچرل سا انگریڈینٹ ہے جی یہ ہے ہشہاس ہشہاس جو ہے نا وہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی یہ میں نے ڈیر ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا یہ کبز اور پیٹ اور میدے کی بیماریوں کو ہتم کرتا ہے اور ہمارے جسم میں طاقت بنچاتا ہے ہمارے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ جو ہشہاس ہے یہ تینوں چیزیں جو میں نے پیٹ میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی اتنی آپ نے مقدار رہی نہیں ہے ان کو آپ نے زیادہ بنانا ہے تو ڈبل کار لے یہ ہیں جی سفید تیر اگر آپ گرمیاں ہیں تو یہ سفید تیر اور گوند کا جو تینہ کیکر کا گوند وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا آپ دونوں چیزیں سفید تیر اور کیکر کا گوند آپ اس میں ایڈ نہ کریں وہ سردیوں میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو جی ایک میں نے پہن ری جائے اس میں میں نے یہ بادام اور پھوڑ مہانا جو ہے وہ میں نے ڈرائے جو ہے نا ان کو میں نے دو سے تین منٹر تک ہلکی آن پہ میں نے ان کو فرائی کرنا ہے یعنی کہ روست کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں جی یہ اس میں میں نے ڈال دی ہیں دونوں چیزیں تھنڈی کار کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے ہشہاس یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو میں اچھا سا اس کا پاورڈر جو ہے نا وہ تیار کروں گی اس کو میں گرینڈ کرتی ہوں یہ بہت ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہنچ سننو جاتے ہیں ہڈیاں جو ہے نا کمزور ہیں جوڑوں میں درد ہے ہون کی کمی ہے یہ ساری چیزوں کا یہ علاج ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ریڈی کیا ہے صفوف بن گیا ہے یہ اس کو آپ نکال کے ائر ٹائٹ جو ہے کنٹینر ہے یا جار ہے اس میں ڈال دیں تو یہ آپ پانچ دن تک اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے رات کے کھانے کے بعد ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے دودھ کو بوائل کرنا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھیں یہ صفوف جو ہے نا میں نے ریڈی کیا ہے وہ آپ نے ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے تو یہ ہمارا اچھا سا جو ہے نا وہ بن جائے گا دودھ ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی مزے کا بھی بنے گا بچوں کو بھی پسند آئے گا بڑوں کو بھی پسند آئے گا چینل پہ نئے ہیں تو جی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جو ہے نا وہ آسانی سے مل سکے تو میرے ویڈیو کو جی لائک بھی ضرور کیجئے گا پھر جی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اگر آپ شکر کے مریض نہیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے مصری یہ بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گی اس کو آپ نے فائن سپورڈر اس کا بنا گینا ہے یہ بھی گرائنڈ کر کے یہ جو انا اگر آپ شکر کے مریض نہیں ہیں تو اس میں آپ ایک ٹیبل سپون یا ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے شکر کے مریض ہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں مصری کو مصری بھی بہت ہی فائدہ ماند ہے اس لئے میں نے چینی کو نہیں بتایا یہ مصری بتایا یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ جی یہ بن گیا ہے ہمارا دودھ یہ ہماری ریمیڈی ہوم ریمیڈی بن گئی ہے یہ آپ پیئیں تو آپ ہفتے میں تقریباً دو سے تین دن دفعہ جوانہ ضروری سے یوز کیجئے گا اور آپ کو ساری بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کا ہون کی کمی بھی پوری ہوگی آپ کے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی آپ کی آنکھوں کے لئے آپ کے دماغ کے لئے ساب کے لئے بہت ہی اچھی یہ ریمیڈی ہے جی میں اجازت چاہتی ہوں جی اللہ حافظ